موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہین و اصحابہ اجمعین و من تبعہم دی احسانن الہ یوم الدین اما بعد ناظرین کرام سلسلہ اسمہ حسنہ کی یہ چھٹویں نشیست ہے اور انشاءاللہ اس نشیست میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک عظیم نام الرب اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ عربی زبان میں الرب کے معنی آتے ہیں یعنی جو رب الدار ہوتا ہے جو رب الغلام ہوتا ہے یعنی رب الدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ المالک جو کسی چیز کا مالک ہے کسی انسان کا آقا ہے اس کے لئے بھی عربی زبان میں رب کا لفظ آتا ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جو آپ کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے آیا تھا آپ نے اس سے کہا کہ ارجع الاربک کیا مطلب ہے اس کا یعنی تمہارا جو آقا ہے تمہارا جو سردار ہے تمہارا جو بادشاہ ہے اس کے پاس جاؤ جو تمہارا سر پرست ہے اس کے پاس جاؤ یہ معنی اس کا عربی زبان میں رب البیت رب الغلام اسی معنی میں آتا ہے رب الدار اسی معنی میں آتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے الرب جب کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ساری کائنات کا مالک ہے ساری کائنات کا مدبر ہے زمین و آسمان کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے ہاتھ میں ہیں ناظرین کرام اہل علم کہتے ہیں کہ عربی زبان کی قائدے کے اعتبار سے عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ جو ہی وہ شخص اس کا سردار ہے وہ شخص اس کا آقا ہے وہ شخص اس کا سرپرست ہے اس کے لئے جب رب کا لفظ آتا ہے تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ ہوا الرب غالق الرب یا حاضر رب ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ رب ہے ایسا نہیں کہا جائے گا یعنی علف لام کے ساتھ نہیں کہا جائے گا معرف بالعلف واللام معرفہ جسے کہتے ہیں اس سے نہیں کہا جائے گا کہ ہوا الرب ایسا نہیں کہا جائے گا بلکہ اضافت دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ رب الدار یا جو ہی مطلب وہ اس کا ذمہ دار ہے اس کا مالک ہے اس کا آقا ہے اس کا سرپرست ہے اضافت دے کر کہیں گے کہ رب الغلام ایسے کہیں گے الرب ایسے نہیں کہیں گے الرب صرف اللہ کے لئے کہیں گے ناظرین اکرام الرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عظیم نام ہے قرآن مجید میں تقریباً کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نام کو ذکر فرمایا ہے یہ نام قرآن مجید میں مفرد بھی آیا ہے الرب اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو العالمین کی طرف اضافت دے کر بھی بیان فرمایا ہے اس سے اللہ تعالی نے کہا سورة الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین اللہ نے سورة الرحمن میں بیان فرمایا رب المشرقین و رب المغربین تو اللہ رب العالمین پوری کائنات کا اکیلہ رب ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہی خالق ہے اللہ رب العالمین ہی رازق ہے وہی مصرف ہے اور وہی پوری کائنات کا اکیلہ مدبر ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین الرب ہے ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا کہ میں حالت رکومی یا حالت سزدہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رکومی تم اپنے رب کی عظم بیان کروں یعنی سبحانہ رب العظیم کا ہم تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رکومی دعا پڑھنے سے متعلق جس نام کا اظہار فرمایا ہے جس نام کو لیا ہے وہ اللہ رب العالمین کا یہ عظیم نام الرب ہے ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمر بن عمبس رضی اللہ عنہ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے یہ صحابی سے جو مروی ہیں سنن ترمیزی کی بسند صحیح شیخ علبان نے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون رب من العبدی فی جوف اللیل الآخر کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جو رات کا آخری حصہ ہے آپ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنِ يَذْكُرُ اللَّهِ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو بندے اس وقت ذکر کرتے ہیں اگر تم ان کے ساتھ ہو جانا چاہتے ہوں تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ ہو جاؤ یعنی اس وقت اٹھ کر کے اللہ تعالی کا خاص طور پر ذکر کرو یعنی عبادت کرو قیام اللیل کرو وغیرہ بہرحال آپ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ عظیم نام الرب آپ نے لیا ہے ناظرین اکرام اس نام کا بہت ہی عظیم رشتہ ہم بندوں سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کی اور خصوصاً انبیاء علیہ وسلم کی جو دعائیں قرآن مجید میں نقل فرمائی ہیں ان دعاؤں کا آغاز ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس عظیم نام سے ہوا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے ذکرہ علیہ وسلم کی دعا نقل فرمائی ہُنا لِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ حَبْلِ مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا سورة طاہہ میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسے سورة البقرہ اور سورة ابراہیم میں آیت کریمہ ہیں کہ رب جعل ہاذا البلد آمینہ سورة ابراہیم کے آیت ہیں رب جعل ہاذا بلد آمینہ اس سورة البقرہ کے آیت کریمہ ہیں ناظرین اکرام ہم نے بس دو تین دعائیں آپ کے سامنے رکھی آدم علیہ السلام کے اس دعا کو سامنے رکھی رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحَمْنَا لَنَا كُونَنَا مِنْ خَاسْرِينَ اللہ تعالیٰ نے خود حکم بھی دیا سورة المؤمنین میں کہ وَقُلْ رَبِّ غِفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَخِرُ الرَّاحِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کروں کہ رَبِّ غِفِرْ وَرْحَمْ یعنی اے میرے رب اللہ تعالیٰ نے اس نام کے ذریعے سے دعا کرنے کا حکم دیا عبارہ ترغیب دلائیں اور اس کو اسلوب بتایا رب العالمین نے اور انبیاء نے اسی نام سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ناظرین اے کرام یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت عظیم نام ہے اگر ایک بندے کو معلوم ہو جائیں کہ میرا رب ہے میرے لئے رب ہے تو وہ کسی اور کو کیوں اپنا رب منائے گا کیوں اپنا رب مانے گا کیوں اپنا رب تسلیم کرے گا اسی لئے ایک بندہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا رب مانتا ہے تو گویا کہ اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے اور اسے ایمان کی مٹھاس ملتی ہے ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاقہ طعمال ایمان وہ شخص ایمان کا مزا چک لیتا ہے جو شخص کی یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو رب ہونے کو تسلیم کر لیتا ہے تو گویا کہ اسے ایمان کا مزا ملتا ہے ایمان کا مزا چکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانیں اس کے دین کو قبول فرمائیں اس کے عبادت ہم کرتے رہیں وہ سعادت اللہ ہمیں نصیب فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ کریں و آخر دعوانا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں